شیر شاہ پر آچھا چاک پر دھماکے کی ایک اور فوٹیج سامنے آگئی ہے جو متاثرہ بینک امارت سے متصل پیٹرول پمک کی ہے بات کر لیے ہیں چیف کرائم ریپورٹر احمر رحمان خان ہمارے ساتھ ہیں احمر ایک تو اس فوٹیج کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا دیکھا جا سکتا ہے دوسرا انویسٹیگیشن اب تک کہاں تک پہنچی ہے یہ بھی بتا دیجئے جی دیکھیں ویسے تو بم ڈسپوزل اسکوارٹ کی جانب سے بھی اس کو حتمی طور پر گیس لیکچ کا بلاسٹ ہی قرار دیا گیا ہے کہ یہ امارت جو ہے وہ نالے پر قائم تھی اور گیسز جو کہ نالے سے نکلنے والی گیس ہے وہ جمع ہوئی ہے اور اس سے یہ پورا بلاسٹ ہوا ہے اس فوٹیج کی جہاں تک بات ہے تو اس ٹی سی ٹوی فوٹیج میں اس بلاسٹ کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کتنا زیادہ امپیکٹ تھا کہ اس کے بلکل برابر میں واقع پمپ ہے پیٹرول پمپ وہ کافی اس کو نقصان پہنچا ہے اور وہاں پر پیٹرول بھروانے آئے لوگ کس طرح اپنی جان بچاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے اندر تو امپیکٹ بہت زیادہ تھا ابھی بھی ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی آئی جی ساؤت کی جانب سے جس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ماری ہیں وہ اس تمام تر معاملے کی تحقیقات بھی کریں گے ابھی بھی دو افراد جو ہے وہ اس دھماکے کے بعد سے مسنگ ہیں جن کی تلاس کے لیے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن یہاں پہ جاری یہاں پہ جاری ہے میں اپنے کیمرمن سے گزارش کروں گا آتف سے کہ وہ دکھائیں کہ ہیوی مشینری کے اپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ نالے پہ جس نالے پہ یہ امارتیں قائم ہیں بلاسٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کے فرش بیٹ گئے تھے اور نالے کا پانی اوپر آ گیا تھا تو ریسکیو آپریشن نے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ابھی بھی لائٹس کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات ہو رہی ہیں ریسکیو آپریشن میں اہمر آپ تفصیل بتا رہے تھے آپ کا شکریہ